اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک پوری یوٹیوب چینل دوستو آج کی اوڈی میں ہم بات کریں گے تختے بھائی کے بارے میں تو آج کی اوڈی کو تختے بہول کے بدخنٹرات اور پروسی شہر سہر بابل کے باقیات ایک مشہور بدخان کا اور ایک علیہ بند شہر کی باقیات یہ متعددہ سٹوپورویر مشتمل ہے جو ان چائی چٹانی سے چپکے ہوئے ہیں ان کا تعلق پہلے صدی ایسویں سے ہے اس کمپلیکس کو ماہرین اثار قدیمہ اپنے دور سے بدخان کا مراکس کے فانو تمیر کا خاص طور پر نمائندہ سمجھتے تھے تخت کا مطلب ہے تخت اور بھائی پانی یا بہار یہ دونوں لفظ فارسی اور اردو کے ہیں خان کا اہاتے کو تخت بھائی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک باری پر بنایا گیا تھا اور ایک ندی کے ساتھ واقعہ ہے تخت الائی بیسویں صدی کے اوائل میں دریافت ہوا تھا انیس سو ساتھ اور انیس سن پینا کے درمیان زیادہ در مجسموں کو ہٹا دیا گیا 5 دسمبر 2017 کی صبح کو صبح صفیر اسلام آباد سے ٹیکسلا کے لیے گرینڈ ٹرنک روڈ پر شمال مغرب میں ایک گھنٹے کے فاصلے پر ڈیو ایچ ایس کی دوسری صدی کی دباہ شدہ بودھ خان کے کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوا ٹیکسلا سے ایک اور بودھ خان کا تخت بھائی تک دو گھنٹے کی مصابت تھی اسے ساتھویں صدی میں ترک کر دیا گیا تھا تخت بھائی سے بشاور تک ایک گھنٹے سے بھی کم کا فاصلہ تھا یہاں میں ساتھویں صدی کے محبت خان مسجد میں جمعی کی نماز این وقت پر پہنچا مسجد قصہ خانی بزار کے بہت سے تنگ راستوں میں موجود ہے یہاں دوست اور وہ یہ غیر ملکی کہان کو دیکھ کر حیران ہو گئے در حقیقت میں نے بھاری علیہ بند اور اکثریت پسند جہروں میں کوئی اور غیر ملکی مہمان نہیں دیکھا شاید اس لیے کہ یہ افغانستان کی در حد سے چالیس میل سے بھی کم کی دوری پر ہے تخت بھی ریاست خیبر پخت مخواہ میں بہت سے زیادہ دور پر ہے جو ہم نے پاکستان کے سفر کے دوران کیا تھا ہم نے پورے پاکستان کا واپسی کا سفر اسلام آباد سے سڑکے ذریعے کیا اور اس کے بعد بشاور کے قریب میں رات بھر کا سفر کیا جیسا کہ نومبر دوزہ تیرہ میں برطانیہ کے دفتر خارجہ نے اس شہر کے سفر کے علاقہ انتباہ دیا تھا اور اگر ہمارے پاس ہوتا تو اس سے ہمارا پریمہ باطل ہو جاتا وہاں گیا چنانچہ ہم وہاں سے صرف بچاس کلومیٹر کے اندر اندر مردان چہر سے گزرے جو خود دسمبر دوہزار بارہ میں امریکہ میں فلم انو سینسو مسلم کی نمائش پر ہونے والا فسادات کے دوران اس کے خرچ کو نظر آتش کرنے کی خبروں میں تھا یہ سائٹ تخت بائی کی قصبے سے پچھلی گلیوں کے ایک سیریز سے صرف پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ تھی جس میں صرف آخری دو سو میٹر کا آہاد دیا کرنے کے لیے ایک شاندار سڑک بنائی گئی تھی چوکیدار ہمارے ساتھ گائیڈ کے طور پر شامل ہوا حالانکہ ہمارے پاس اپنا گائیڈ موجود تھا ہمیں مشین گن کے ساتھ ایک پولیس ایک لکار بھی ہماری حفاظت کے لیے توسس کیا گیا یہ دو اور لوگ کو ٹپ دینے کے لیے ہمارے ساتھ بیئی دیا گیا ہم پوچھتے ہیں کہ کتنے خیار ملکی آتے ہیں اور وہ جواب دیتے ہیں کہ ہر مہینے صرف چند ایک چپانی غالباً پودمت کے ماننے والے یہاں پر صرف آتے ہیں سائیڈ ایک ٹک کے ساتھ واقع ہے جو گار بارک سے ایک سو ساٹھ میٹر یا اس سے اوپر چڑھتا ہے اور سب سے اوپر کسی اوگ کو امارک کا ایک کمپلیکس ملتا ہے اسے سنگارما بھی کہا جاتا ہے سمجھنے کے لیے ایک اہم پہلو یہ ہے کہ گندارہ سنت کے خود دور کے دوران جس میں تختیبائی کا تعلق تھا اس علاقے کا علاقہ جو اب جمعاری مغرب باکستان میں واقع ہے اور جنوبی مغرب باکستان میں موجود ہے ایسے کمپلیکس بناتے تھے در حقیقت ایک سلا جسے ہم نے اگلے دنے دیکھنا تھا کم سکم تین کلومیٹر کے فاصلے پر تھا تختے بائی کی خندرات چٹانی چٹان پر بہار دیکھنے والوں کو محور نہیں ہونے دیتے اس مقام پر محفوظ کافت اور ہرسے کے علاوہ مودخان کے گرد بنائے ہوئے افثان میں سے اس جگہ کی طریقے متعدد بیانات اور اکاؤنٹس پیش کرتی ہے بشاہ سے تقریبا تین کلومیٹر کی مارگل مردان سبات روڑ پر واقعہ تختبائی کی خندرات دوسری قبل صدی مسیح میں بریابت ہوئے اس کی خدایی اٹھارہ سو چٹیس میں ہوئی اور اسے انیس ان اسی میں یونیسکو کے آدمیس کا اپنی حرصی میں قرار دی دیا گیا ہر مقامی شخص تختبائی کے بارے میں اپنی علاق طریق بیان کرتا ہے ایک مقامی لوگ نے بتایا کہ ہن رات میں زیر زمین آپی ازرگائی تھی جو پرادوں پر رہنے والے لوگوں کو چشموں سے پانے اور آہم کرنے میں مدد کرتی تھی ایک اور مقامی لوگ نے بتایا ایک بادشاہ ان ہن رات کے بیچ میں ایک بڑے تخت پر بیٹھا کرتا تھا اور اس کے لئے اس دیوہ کے بنیاد پر روٹی پرکانہ تیار کیا جاتا تھا زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں صرف ان امیر کہانیوں میں اضافہ کرتی ہیں جو اس علاقے نے سائٹ کے بارے میں تخلیق کی ہیں ماہرینیں سارے قدیمہ کے مطابق تختے بھائی کی خندرات پہلی بار دارہ سن چھتیس میں قدائی کے دوران ملے کم از کم دو سو ستر جسمن دو سو بیس مٹی کے سٹون پھکاسی کرنے والے پیچیدہ نکشنگاری دریافت ہوئے اور بشاور میوزیم میں نمائش کے لئے رکھے گئے سارے قدیمہ کے ماہرین کا خیال ہے تختے بھائی ایک اہم قدیمی بودھ خان کا کمپلیکس ہے محکمہ سارے قدیمہ ایک اہلکار نے ایکسپریس کو یہ بتایا کہ خان کا پارتہین بادشاہ کونڈوں کے دور کا ہے جنہوں نے بزم میں گہری دلتس بھی دکھائی تھی محکمہ کے حکام نے بتایا کہ تخت بھائی پہاڑ کے کنارے پر زمین سے پانچ سو پھٹ اوپر بنایا گیا تھا یہ سارہ خان کو میں سے ایک ہے جو اس علاقے میں جونے والی پہاڑیوں پر تمیر کیے گئے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو سندھے ہی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو سندھے ہی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کیلئی ہمیں دیں اجازت خدا حافظ ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو زمین سے